حدودگی میں یہ بھی قلعہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب پتہ نہیں وہاں کوئی زمین منجر ہوگی ہے اسے پھر ذرخیص کرنے کے ضرورت ہے کہ اب وہاں کوئی ایک کا تقریب ہوتی ہے لیکن وہ جو سارا سال سلسلہ تھا کبھی قائدی آسم کی اقبال کی تو یہ سلسلہ بھی دوبارہ وہاں شروع ہونا چاہیے تو اقبال نے کہا کہ اگر آپ نے میری یہ بات مان لی ہے تو دوسری بات کی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے استاد کو یہ ذہنہ تھا دی جائے کہ وہ لہورا کر شنسل علماء کا کتاب نے یہ کتاب یہ سنت ان کو سیالکرپ میں پیچھ گیا یہ تھا اقبال کا حضرت مطرم حضرت مطرم اب میں جس شائرہ کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں اس میں سابری جو ہیں میں بار پر اپنے شہر کا نام کسی وجہ سے دیلے رہا ہوں یہ اتنی دفعہ سیال کو ٹائیم ہمارے دوست بزرگ دوست اسکر سرائی صاحب وہ یہاں محفل شر و سخن جب سجاتے تھے ان کے لیے وہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے ان کے ترنم کے حوالے سے کہ یہ بلبلے شر و سخن ہے بشمن سابری اور بشمن سابری ان کی کئی تخلیقات پانی کا کر روشنیوں کے رنگ یادوں کی بارشیں برم رس کی بھار اور سب سے آخر میں جو شیل مجموعہ ان کا ناد کی نسب سے آنے والا ہے اس کا حضرت مطرم بیاز نظر نظر کی بیاز یہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسب سے ہوتا ہے ہی ہو سکتا ہے پھر شیل بڑھو گا جو غلطی سے ثابت وزیراعظم رضا گلانی نے اس طرح پڑا کہ وہ عشق بند کے میری چشم تر میں رہتا ہے ظاہر ہے وزیراعظم یوسف رضا گلانی سے اتنی ہی دوکتی وہ شیل ایسے ہے کہ وہ عقص بند کے میری چشم تر میں رہتا ہے عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے جی ایک کتاب پیش ہے جی ترنم کتے میں نہیں ہوتا غزل میں ہوتا ہے نا دیکھیں ایسا آس ہولا وفا کا رنگ بھی رنگے ہینا کے ساتھ رہے چراغ دل جلے لیکن ہوا کے ساتھ رہے بنام عید میں اس چاند کو تلاش کروں مگر وہ سرمیود ہی گھدا کے ساتھ رہے اللہ میں اقبال کے حوالے سے حدیع تبریق وہ اشار ابھی ہوئے ہے وہ کردس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور بڑھ جاتا ہے جب حد سے تیرے پیار کا عالم بڑھ جاتا ہے جب حد سے تیرے پیار کا عالم ہو جاتی ہے دنیا میں جانب نگران ہم راک ہوئے اس پہ مگر آنچ نہ آئی ہم راک ہوئے اس پہ مگر آنچ نہ آئی جلنے کا سماؤ جلانے کا سماؤ بڑھ جاتا ہے شکریہ آپ میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہاں میں اپنے جو مشہور اشار اگر حمجد صاحب اور حصول صاحب کیا ہوتے ہیں بھلاؤں کیسے میں گزرے ہوئے زمانے کو چراغ بوچ گئے دل رہے جلانے کو بہار آئی مگر دل کو چین مل نہ سکا گلوں نے آگ لگا دی ہے آشیانے کو بہار آئی مگر دل کو چین مل نہ سکا گلوں نے آگ لگا دی ہے آشیانے کو یہ دن بھی ہم کو دکھایا غمیں بہارانے یہ دن بھی ہم کو دکھایا غمیں بہارانے بھری بہار میں اتنا تھا شیعہ نے دو وہ بے وفا ہی صحیح آؤ اس کو یاد کریں وہ بے وفا ہی صحیح آؤ اس کو یاد کریں تمام امر پڑی ہے اسے بھلانے وہ بے وفا ہی صحیح آؤ اس کو یاد کریں تمام امر پڑی ہے اسے بھلانے کو میں پھر فریبِ وفا کھا رہی ہوں اے بسمیل میں پھر فریبِ وفا کھا رہی ہوں اے بسمیل خبر کرو میرے احباب اور زمانے کو چراب بوجھ کے دل رہ گیا جلانے کو ابھی اور وہ اکس بن کے میری چشمیں تر میں رہتا ہے وہ اکس بن کے میری چشمیں تر میں رہتا ہے عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے پیام بر ہے وہی تو میری شبے گم کا وہ اکسی تارہ جو چشمیں سہر میں رہتا ہے اور کھلی فضا کا پیامی ہوا کا باسی ہے کہاں وہ ہلکائے گی باروں گھر میں رہتا ہے جو میرے ہونٹوں پہ آئے تو گنگناہوں سے وہ شیر بن کے بیازے نظر میں رہتا ہے اور میرا ہی روح ہے تو گوھر سے اگر دیکھے میرا ہی روح ہے تو گوھر سے اگر دیکھے بگولہ سا جو تیری رہ گزر میں رہتا ہے اور شیر دیکھئے گزرتا وقت میرا غم گسار کیا ہوگا گزرتا وقت میرا غم گسار کیا ہوگا یہ خود کا عقوب شام و سہر میں رہتا ہے اور نہ جانے کون ہے جس کی تلاش میں بس مل ہر ایک سانس میرا اب سفر میں رہتا ہے واقس بن کے میری چشمیں در میں رہتا ہے عجیب شخص ہے پانی کے گھر میں رہتا ہے ایک شیر اس کا تو کرتا تو ہوگا یاد وہ تجھ کو کبھی کبھی کرتا تو ہوگا یاد وہ تجھ کو کبھی کبھی ممکن نہیں کہ تجھ کو وہ دل سے بلائی دے اس کو منظور ہے کیا پوچھ لیا کرتے ہیں ہم تو قاتل کی رضا پوچھ لیا کرتے ہیں اس کو منظور ہے کیا پوچھ لیا کرتے ہیں ہم تو قاتل کی رضا پوچھ لیا کرتے ہیں چوٹ کھاتے ہیں مگر ساتھ ہی گھائل تیرے لذت آہو بھکا پوچھ لیا کرتے ہیں چوٹ کھاتے ہیں مگر ساتھ ہی گھائل تیرے لذت آہو بھکا پوچھ لیا کرتے ہیں لذتِ یاہو بقا پوچھ لیا کرتے ہیں وہ مسافر بھی ہیں جو عزمِ سفر سے پہلے شہر کی آب و ہوا پوچھ لیا کرتے ہیں وہ مسافر بھی ہیں جو عزمِ سفر سے پہلے شہر کی آب و ہوا پوچھ لیا کرتے ہیں ہم وہ مجرم ہیں کہ ہر جرمِ وفا سے پہلے ہم وہ مجرم ہیں کہ ہر جرمِ وفا سے پہلے بے گنانی کی سزا پوچھ لیا کرتے ہیں اور جن سے ملنے کی دوبارہ اور توقع بسمل ایسے لوگوں کا پتہ پوچھ لیا کرتے ہیں جن سے ملنے کی دوبارہ اور توقع بسمل ایسے لوگوں کا پتہ پوچھ لیا کرتے ہیں اس کو منظور ہے کیا پوچھ لیا کرتے ہیں ہم تو قاتل کی رضا پوچھ لیا کرتے ہیں بسمل صاحبی صاحب اپنا کلام سواری تھی آج وہ فرما رہی تھی کہ میں انور مسعود صاحب سے ایک سال چھوٹی حضرات محترم یہ جملہ میں نے اس لیے بولا ہے اس کا ایک بس منظر ہے کہ حسن اتفاق ہے کہ انور مسعود صاحب کی آٹھ نمبر جو میں پیدائش ہے انیس سو پینتیس میں وہ پیدا ہوئے آج ان کی سیمنٹی نائن سال کیا ہے ہماری ان کے لئے دعا ہے کہ وہ ہزاروں سال جی اور ایک اور ماہ ریاسم چورجی صاحب چلے گئے ریاسم چورجی صاحب ان کی سالگیرہ بھی اتفاق سے آٹھ نمبر ہمارے شہر کا وہ عدبی چہرہ اور پیچھا حضرات محترم اب جس شاید کو میں دعوت سخن دینے کا عداز حاصل کر رہا ہوں ایک طرح نہ دل سے نکلا ہوا آپ نے دل دل پاکستان آپ نے سنا ہوگا اس کے خالق آج ہمارے تمیان ہیں نسان ناسک اور نسان ناسک جلہ سیاہ کورٹ میں گسکر میں پیدا ہوئے اور آج کل یہ راول کنڈی بھی مقیم ہے تمام ان ریڈیو میں بزری یہ وہ شاعر ہیں جن کا شیری مجموعہ چھاپنے کا عزاز ہمارے اسد عزاز تنکس فورم سیال کورٹ کو حاصل ہوا اور یہ وہ شاعر ہیں شیر سنیے ماں مجھے بھی صورتِ موسیٰ بہادِ نہر میں قتلِ دفلہ کی منادی ہو چکی ہے شہر اور شیر سنیے کہ مجھ کو آزادی ملی بھی تو کچھ ایسے نہ سکتے جیسے کمرے سے کوئی سہن میں پنجرا لکھا اور ہم جو چلتے ہیں تو خود بنتا چلا جاتا ہے لاکھ بٹی میں چھپا کر کوئی رستہ رکھ دے حضرتِ انصار ناسکس بہت شکریہ علی صاحب میں آپ کو پانچے شیر سناتا ہوں اپنی مختلف حضروں کے جو مجھے یاد آتے ہیں اے زیادہ دن تک آپ کی سماہ خراشی میں کروں گا اے حباب اپنے ہی ہونے کی قسم ہوں میں بھی برسرِ موجِ تماشا کوئی تم ہوں میں بھی اے حباب اپنے ہی ہونے کی قسم ہوں میں بھی برسرِ موجِ تماشا کوئی تم ہوں میں بھی مجھ کو بھی مجھ کو بھی شاید کتاب نہیں ہے آپ نے بس نہیں میں جانے کوئی اور سنائے آجا اگر میری خواہش پر میں اگر پویسٹ کروں میں سازشوں میں گرا ایک جتیم شہزادہ یہیں کوئی خنجر میری تلاش میں وہ ایک سایہ سا چھت پر میری تلاش میں ہے میرے حراس کا پیکر میری تلاش میں ہے میرا مرا ہوا انسان میری شکست کا راز میرا مرا ہوا انسان میری شکست کا راز میرا ہی بیس بدل کر میری تلاش میں ہے میرا مرا ہوا انسان میری شکست کا راز میرا ہی بیس بدل کر میری تلاش میں ہے میں جس کے سائے سے اٹھا تھا تیری یاد کے ساتھ میں جس کے سائے سے اٹھا تھا تیری یاد کے ساتھ وہ شاہ سارے سنوبت میری تلاش میں ہے میں سالشو میں گھرا ایک یتیم شہزادہ میں سالشو میں گھرا ایک یتیم شہزادہ یہیں کہیں کوئی خنجر میری تلاش میں ہے میں سالشو میں گھرا ایک یتیم شہزادہ یہیں کہیں کوئی خنجر میری تلاش میں ہے گروہ بردہ فروشہ میں قید بناسک گروہ بردہ فروشہ میں قید بناسک بہت دنوں سے میرا گھر میری تلاش میں جائے بہت شکریہ جائے نسار ناسک سب اصل میں یہ پہنے آسا پہنے آسا راتم اترم میں اب داکٹر سخن بینے جا رہا ہوں بلکہ اگر میں تھوڑا سپنے آپ بینداز میں بات کروں کیونکہ ڈاکٹر اداملت چویج اردو دے بھی لیکن پنجابی اور خاص طورت مزاد یہ تو مننے پر مننے شائر انا ملک جاویج جون دی تپ دی گرمیج پیدا انگولا شائر جیدی شائری دسمبر دی تھنڈال اور زیادہ تھنڈ دلہ میں چھپا جائے کیا بات انہوں نے خود کیا کہ انہیں وڈید گزری ہے تو انہوں نے ایک نظم بڑی پرانی بکرا ملتا اے وہ لوک نے انامالک جویج اپنا تعرف تو ہی جگران دینے کہ میں مزاد سلسلہ مسعودیہ نہ پر لکھ رکھنا بڑے ظالم لوک نے بڑے ظالم لوک نے میں نان ہی دینا چندہ کیوں بڑے بڑے شائر دوسری تھی اونر لیکن جدو نان سردے نے انگول مسعود نامل اکجویدہ اوہ مشاعرے وچ آن دے فیصلے انہوں منسوق کر دے اصلے داگ موٹی میں سمیٹلند ہے باقی آدھی چنگیل ہی کھا لی رہے تو میں گزارش کرنگا ڈاکٹر نامل بہت شکریہ جناب تُسی جون دا ذکر بھی کیتا تے دسمبر دا ذکر بھی کیتا میں ہوئی پرانے ایک نظم پہلے چار شیئر پیش کا میں یہ وجہ کی بار پاہ میں دسمبر دی ڈھنڈ ہوگے نومبر بھی کیا سہت آٹھ اٹھ بار پاہ میں دسمبر دی ڈھنڈ ہوگے میرے اندر دی دنیا چے جون ہوں گا بار پاہ میں دسمبر دی ڈھنڈ ہوگے میرے اندر دی دنیا چے دون ہوندہ ہے کہ صدیک کال کال جدو میں تھق جانا ہے اوہ دے ولوں فیر ایک ٹیلی فون ہوندہ ہے صدیک کال کال جدو میں تھق جانا ہے اوہ دے ولوں فیر ایک ٹیلی فون ہوندہ ہے کے انہیں انہیں پتاتے لگن نہیں دتا کدے اپر دسیعیں س niedیا تھاجنا نے جدو بسمل دیوان ماں African جو بسمہ الدبائی میں کڑفنا ماں وہ دے قلب نو بڑا سکون ہو دستان حال کی اوزہ دیاں لہ جیاں دا آکھے ناں تے لگ دے ہاں کھیں دے دستان حال کی اوزہ دیاں لہ جیاں دا آکھے ناں تے لگ دے ہاں کھیں دے تے کدھی اماں دے باغ تے جا کے تے جان بج کے کوئلنو کھاں کھیں دے کدھی امباد باگتی جا کے تیان بوجھ کے کوئل نو کہاں کہیں دا ہے میرے ورگے مسلم دے کول جے کر ہوو مرلا تے ان نو کمہاں کہیں دا ہے تے اپنی اٹھا کے نالا دے کوٹھی جو ہمیں ہمیں بینٹ کھلونڈی تھا تے آخری بند ہے در کے دسان دسان جادو کی دسان جادو کی دسان جادو کی جڑا بیگ میں صدا جوان رہی دا ہے دسان جادو کی جڑا بیگ میں صدا جوان رہی دا ہے تے خبری ایسے تو شہر بیاں باپی آن دا اودے ڈیرے تے آن دے دسان جادو کی عوض دے ہزندہ میں جڑا ویخ دا ہے صدا جوان رہ دا ہے خبر ایسے تو شہر دیاں بابیاں دا او دے دیرے تے آن پے جان بھنگ دا ہے تے بڑے تڑف دے نے منڈے کال جان دے بڑے تڑف دے نے منڈے کال جان دے اے پر ملل نہیں جان پے جان کے میں او دے نال دی کوٹھی دے بچ سنیاں اٹکوں پار دا کوئی پتھان رہے دسان رانگ کی عوض دی بیکھنی دا جدر بیگ دا ہاتھ بخائی جائے دسان رانگ کی عوض دی بیکھنی دا جدر بیکھ دا ہے ہاتھ بخائی جان دا ہے ہولی ہولی نکاب سرکائی جان دا ہے پاسے پنی جان دا ہے چھوٹے لائیں ہولی 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 ندار سرکائی جاندہ ہے پاسے پنی جاندہ ہے چھوٹے ہنائی آپوں پامے او پٹڑیوں لتھا ہویا ویکھن بالے نو لین کے لائی آشک سکھ کے کانا نہ ہونکے میں گلا بالا نہیں چلے ایک دھائی تھا جو کہ زیتہ لینا نے پنجابی دا کیتا پنجابی صاحب صاحب بہت بربان دوست ہیں تو میں پھر اونٹو نہ آبائی بھی کرا گیا پنجابی کی وقت کی تافیل ہو رہا ہے ایک شیر پنجابی صاحب جڑا توڑے ہی ایک مشاہرے تھے آندھے ہاں رستے چھویا سی ایک کوئی شیر انہیں دیکھے آئے بس انہیں دیکھے آئے بس موں کیا کچھ نہیں انہیں دیکھے آئے بس موں کیا کچھ نہیں اوڈا کیا کچھ نہیں ساڑا رہا ہے تو میں پھیک رہے گا یہ تو کسی کہنے دیکھے ساڑا رہا ہے ایک چوڑے جی لازم ایک ساڑے جی لازم ایک ساڑے جی لازم ایک ساڑے جی لازم ایدہ انمان ہے ڈائٹنگ ڈائٹنگ آج کل کر کر کا مسئلہ ہے میرا بھی مہت بہت بڑا مسئلہ ہے کوشش بہت کری دیئے ٹیڑڈ کٹتا نہیں جوڑے جی لازم حضرے کے پورا ہفتہ ڈائٹنگ کر کے وضیار ٹیڑڈ کٹائی دیں پورا ہفتہ ڈائٹنگ کر کے وضیار ٹیڑڈ کٹائی دیں پھر ایک مفت بھی دعوت رکھا کے اوتھیں ہی لیں اٹھن لگیا ٹیڑڈ شریف انہوں کس طا میں اٹھائی دیں بیٹھر لگیا میز بے اٹھتے انہوں واق بٹھائی دیں بہت اچھے لیں ترنا ہوئے تے سب دو گیلوں انہوں اگل آئی دیں رکنا ہوئے تے اے دا سارا زور بریگ بنائی دیں چھوٹے چھوٹے بچیاں کولوں ٹیڈل سا کفوائی دیں بہت اچھے لیں اللہ تعالی نے ہر بندے دن آلے ایک ٹیڑڈ لائے میں ایک بڑی سڑکتے کہ ٹیڑڈ جاندہ آیا کیا یہ دنال بندہ بھی لگا چھوٹے چھوٹے بچیاں کولوں ٹیڈل سا کفوائی دیں چھاتی دیں اللہ چھاتی دیں تھا ٹیڈلال ٹیڈمل آئی دیں کہ سونا ہوئے تے بیڈ دے اٹھے پہلے ٹیڈل بشاہی دیں سونا ہوئے تے بیڈ دے اٹھے پہلے ٹیڈل بشاہی دیں نہ کہ ٹیٹن نچوڑی دے تکے سپڑے پائی دے نہ کہ ٹیٹن نچوڑی دے تکے سپڑے پائی دے تکے پندرہ مرلے دے سپیر نو ویخ کے جد کبرائی دے اسے ویلے کارچ بیٹ کے پیدل سے ہم لے اسے ویلے کارچ بیٹ کے پیدل سے ہم لے دنیا تو اے مٹکا کھنج لکائی دے لمحی چوڑی سکھڑ اٹھے کھلا چکا بہت شکریہ آلہ تو صرف ٹیٹن نچوڑ کر آیا ہے نا باقی بسم اللہ کردو میں بھی انشاء دو کردو کی ایک نظم کردو کی آخر میں ایک نظم چھوڑی سی غالب نے کہا تھا کہ چلتا ہوں تھوڑی دور ہر ایک راہ راہ کے ساتھ پہچانتا نہیں ہوں ہمارا میں ان حیصل قوم تقریبا یہی ہاں کہ ہم چلتے ہیں اسی راہ بر کے ساتھ تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جتنے لاعلم مندل سے ہم ہیں اتنا ہی یہ راہ ہیں کہ راہ بر بدلتے ہیں اس کو میں نے ایک خصورت سی نظم میں تبدیل کیا آپ سمجھ سکیں گے کہ مریض اور مسیحہ اس پر مانے کہ مریض کون ہیں اور مسیحہ کون ہیں بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس بیمار ہو کے میں جو گیا ڈاکٹر کے پاس کیوں کر بتاؤں کیسے میرے اڑ گئے حواث حیران ہوا یہ سن کے میں نرسوں کی ٹیم سے وہ خود دوائی لینے گئے ہیں حکیم سے آجے سے جب حکیم کو ڈھونگا ہوا آیا آئے کہ اس جگہ جو ابھی ڈاکٹر فلان ان کو پہے مشاورت یہ حاضر کے زمان لے کر گئے ہوئے ہیں کسی ہومیوں کے پناچار ہومیوں کی طرف اٹھ گئے قدم پہنچا وہاں جو پاٹ کر گلیوں کے پیچ جو خم بولا یہ وال کا کہ مجھے آگ کی قسم تینوں گئے ہیں پیر کے در پر کرانے کا اور آخری بند ہے کہ ہنسے ہوئے جو پہنچا میں پھر پیر جی کے گھر تینوں کھڑے ہوئے تھے گلی میں پکڑ کے سر سن کر مرید خاص بڑے ڈاکٹر کا نام بولا پکڑ کے گھٹنوں کو از راہِ احترام تھا پیر دھی کو رات سے سردرد ما زکام سو چھوڑ کر ادھولا یہاں اپنا فیضِ آم وہ آپ کے مطب پہ گئے ہیں حضراتِ محکم آج ٹاکٹر سب درہ کنجوسی سے کام لے گئے ہیں ابل یہ تو وہ لوگ ہیں کہ اکیلے ہی جانے محفل ہوتے ہیں اب میں جس شخصیت کو راو فیسو خن لینے جا رہا ہوں مطلب ہمارا بہت آسان ہو جاتا ہے صاحبِ نظامت کے لئے کام اگر وہ نام ہی لے لیا جائے تو آپ کے دل ان کو خوش آمدیت بھی کہتے ہیں اور خاتوں کی جنبش تالیوں کی کونج بن جاتی ہے میری مراد امدد اسلام امدد سے مہت شکریہ سب سے پہلے میں ایک نظام اتوال کے حوالے سے ارز کرتا ہوں کہ روح کو چھوٹے ہوئے ایک نظارے جیسا روح کو چھوٹے ہوئے ایک نظارے جیسا تھا وہ ایک شخص جہاں صبح کے تارے جیسا فکر تھی سب سے جدا خواب انوکھے اس کے فکر تھی سب سے جدا خواب انوکھے اس کے پھر بھی لگتا تھا بہر رنگ ہمارے جیسا پھر بھی لگتا تھا بہر رنگ ہمارے جیسا شام کی دھند میں آتا ہے بہت جاد ہمیں شام کی دھند میں آتا ہے بہت جاد ہمیں اس کا چہرہ وہ گھنی شب میں ستارے جیسا اس کا چہرہ وہ گھنی شب میں ستارے جیسا بزمِ احباب میں پھولوں کی طرح نرم و گداز بزمِ احباب میں پھولوں کی طرح نرم و گداز موسمِ تند میں توفان کے دھارے جیسا موسمِ تند میں توفان کے دھارے جیسا اس کو جس رنگ میں دیکھا اسے یکتہ پایا اس کو جس رنگ میں دیکھا اسے یکتہ پایا کبھی خوشبو کبھی ساحل کبھی تارے جیسا کبھی خوشبو کبھی ساحل کبھی تارے جیسا اس کو جس رنگ نے دیکھا اسے یکتہ پایا کبھی خوشبو کبھی ساحل کبھی تارے جیسا اور آفیشے رہے آئیں گے اور بھی دنیا میں سخنور لاکھوں آئیں گے اور بھی دنیا میں سخنور لاکھوں پر نہ ہوگا کوئی اقبال تمہارے جیسا آئیں گے اور بھی دنیا میں سفر مر لاکھوں پر نہ ہوگا کوئی اقبال تمہارے جیسا ماشاءاللہ انہوں صاحب ایک تازہ غزل سب احباب کہ جیسے میں دیکھتا ہوں لوگ نہیں دیکھتے ہیں جیسے میں دیکھتا ہوں لوگ نہیں دیکھتے ہیں ظلم ہوتا ہے کہیں اور کہیں دیکھتے ہیں جیسے میں دیکھتا ہوں لوگ نہیں دیکھتے ہیں ظلم ہوتا ہے کہیں اور کہیں دیکھتے ہیں اور تیر آیا تھا جدر سے یہ میرے شہر کے لوگ تیر آیا تھا جدر سے یہ میرے شہر کے لوگ کتنے سادہ ہیں کہ مرہم بھی وہیں دیکھتے ہیں تیر آیات اجدر سے یہ میرے شہر کے لوگ کتنے سادہ ہیں کہ مرہم بھی وہیں دیکھتے ہیں حشی سنیے کہ کیا ہوا وقت کا دعویٰ کہ ہر اگلے برس کیا ہوا وقت کا دعویٰ کہ ہر اگلے برس ہم اسے اور حسین اور حسین دیکھتے ہیں کیا ہوا وقت کا دعویٰ کہ ہر اگلے برس ہم اسے اور حسین اور حسین دیکھتے ہیں اور اس گلی میں نہیں اس گلی میں ہمیں جو ہی تو نہیں دل کی تلاش جس جگہ کوئے کوئی چیز وہیں دیکھتے ہیں اس گلی میں ہمیں یوں ہی تو نہیں دل کی تلاش جس جگہ کھوئے کوئی چیز وہی دیکھتے ہیں اور شاید اس بار ملے کوئی بشارت امجد شاید اس بار ملے کوئی بشارت امجد آئیے پھر سے مقدر کی جبی دیکھتے ہیں شاید اس بار ملے کوئی بشارت امجد آئیے پھر سے مقدر کی جبی دیکھتے ہیں کہاں آکے رکنے تھے راستے کہاں موڑ تھا اسے بھول جا کہاں آکے رکنے تھے راستے کہاں موڑ تھا اسے بھول جا وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ جو نہیں ملا اسے بھول جا کہا کہ رکھنے سے راستے کہاں موڑ تھا اسے بھول جا وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ جو نہیں ملا اسے بھول جا میں تو گھوم تھا تیرے ہی بھیان میں تیری آس تیرے گمان میں میں تو گھوم تھا تیرے ہی بھیان میں تیری آس تیرے گمان میں سبا کہ گئی میرے کان میں میرے ساتھا اسے بھول جا سبا کہ گئی میرے کان میں میرے ساتھا اسے بھول جا وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت کے برس گئیں وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت کے برس گئیں دلِ بے خبر میری بات سن اسے بھول جا اسے بھول جا جلے بے خبر میری بات سن اسے بھول جا اسے بھول جا ایک نظر میں آپ کو سناتا ہوں اس قنوان ہے سیلف میڈ لوگوں کا علمیہ روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے زندگی کے رستے میں بچنے والے کانٹوں کو راہ سے ہٹانے میں ایک ایک تنکے سے آشیاں بنانے میں خوشبوے پکڑنے میں گل ستان سجانے میں عمر کاٹ دیتے ہیں عمر کاٹ دیتے ہیں اور اپنے حصے کے پھول بانٹے ہوئے روشنی مزاجوں کا کیا عجب مقدر ہے زندگی کے رستے میں بچنے والے کانٹوں کو راہ سے ہٹانے میں ایک ایک تنکے سے آشیاں بنانے میں خوبہ نہیں ملتا زندگی کے دامن میں جس قدر بھی خوشیاں ہیں سب ہی ہاتھ آتی ہیں سب ہی مل بھی جاتی ہیں وقت پر نہیں آتی وقت پر نہیں ملتی یعنی ان کو محنت کا عجب مل تو جاتا ہے لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے یعنی ان کو محنت کا عجب مل تو جاتا ہے لیکن اس طرح جیسے قرض کی رقم کوئی قسط قسط ہو جائے اصل جو عبارت ہو پس نوشت ہو جائے اصل جو عبارت ہو پس نوشت ہو جائے آخری شیرہ اس کا کہ فصلِ بل کی آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں فصلِ بل کی آخر میں پھول ان کے کھلتے ہیں ان کے سہن میں سورج دیر سے کھلتے ہیں اب آخر میں میں آپ کو سب کوئی انکرجنگ کلام بھی سوائے جس میں خوب ہو دلِ بے خبر ذرا حوصلہ کوئی ایسا گھر بھی کہیتے ہیں جہاں ہر مکین ہو مطمئن کوئی ایسا گھر بھی کہیتے ہیں جہاں ہر مکین ہو مطمئن کوئی ایسا دن بھی کہیتے ہیں جسے خوفِ آمدِ شب نہیں یہ جو گرد بادِ زمان ہے یہ عزل سے ہے کوئی اب نہیں دلِ بے خبر ذرا حوصلہ دلِ بے خبر ذرا حوصلہ اب آخر میں میں وہ نظم جس کی طرف ہمارے بھائی نے بھی اشارہ کیا پلی نے بھی جس نظم سے متاثر ہو گیا انہوں نے وہ نظم لکھی میں آخر میں آپ کو سنا دیتا ہوں اس فرمان ہے محبت کی ایک نظم اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دلگیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا اگر کبھی میری یاد آئے تو چاند راتوں کی نرم دل گیر روشنی میں کسی ستارے کو دیکھ لینا اگر وہ نخلے فلک سے اڑھ کر تمہارے قدموں میں آگرے تو یہ جان لینا وہ استیارہ تھا میرے دل کا اگر وہ نخلے فلک سے اڑھ کر تمہارے قدموں میں آگرے تو یہ جان لینا وہ استیارہ تھا میرے دل کا اگر نہ آئے اگر نہ آئے مگر کہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جانا ٹوکیں وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے اگر نہ آئے مگر کہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پر نگاہ ڈالو تو اس کی دیواریں جانا ٹوکیں وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے اگر کبھی میری یاد آئے گریز کرتی ہوا کی لہنوں پہ ہاتھ رکھنا میں خوش موہوں میں تمہیں ملوں گا مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا میں اوز قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا مجھے گلابوں کی پتیوں میں تلاش کرنا میں اوز قطروں کے آئینوں میں تمہیں ملوں گا اگر ستاروں میں اوز قطروں میں خوش موہوں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدیوں میں دیکھ لینا میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا اگر ستاروں میں اس قطروں میں خوشبوں میں نہ پاؤ مجھ کو تو اپنے قدموں میں دیکھ لینا میں گرد ہوتی مسافتوں میں تمہیں ملوں گا کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں کہیں پہ روشن چراغ دیکھو تو جان لینا کہ ہر پتنگے کے ساتھ میں بھی بکھر چکا ہوں تم اپنے ہاتھوں سے ان پتنگوں کی خاک دریا میں ڈال دینا میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رکھ کے تم کو صدائیں دوں گا میں خاک بن کر سمندروں میں سفر کروں گا کسی نہ دیکھے ہوئے جزیرے پہ رکھ کے تم کو صدائیں دوں گا سمندروں کے سفر پہ نکلو تو اس جزیرے پہ بھی اترنا سمندروں کے سفر پر نکلو تو اس جزیرے پر ہی اتھرنا بہت رہا دائروں میں چلتے ہیں دائروں میں چلنے سے دائرے تو بڑھتے ہیں فاصلے نہیں گڑتے دائروں میں چلتے ہیں دائروں میں چلنے سے دائرے تو بڑھتے ہیں فاصلے نہیں گڑتے آرزوں میں جلتی ہیں جس طرف تو جاتے ہیں منزلیں تمنا کی ساتھ ساتھ جاتی ہیں اور صبح دم ستاروں کی تیز جلملاہت کو روشنی کی آمد کا پیش باپ کہتے ہیں صبح دم ستاروں کی تیز جلملاہت کو روشنی کی آمد کا پیش باپ کہتے ہیں اکرن جو ملتی ہے آپ کا کہتے ہیں اور دائرہ بدلنے کو انقلاب کہتے ہیں حضرات مہترم یہ بھی محبت کا انداز ہے نا جی عمدد اسلام عمدد صاحب اپنا کلام کر رہے تھے حضرات مہترم اب ہمارے درمیان مزا کے لیونگ لیزنٹ اور جس طرح میں نے اپنے عابد کے بارے میں کہا تھا کہ اس کی ملازمت اس کی شائری کو کھا گئی ان کی جو مزاہیہ شائری ہے نہیں آئی ایس ہے ان کی سنیدہ شائری کو بہت پیچھے جھوڑے یہ بلا کے سنیدہ شائر ہے مجھے یاد ہے کہ فران صاحب بہا کرتے تھے کہ یہ ظالم اگر اردو زبان میں سنیدہ شائری تک محدود رہتا تو بڑے بڑے شائروں سے ان کی پسی چھڑا لیتا یہی میاریں دیانت ہے تو کل کا تاجیز برف کے باٹ لیے دھوم پہ بیٹھاؤ اور انور مسعود وہ شخص ہے کہ اس نے ناتھ لکھی کہ ایسی ناتھ جو ایمان روح کی تازگی اور مجھے یہ عزاز ہے کہ اس ناتھ کا پہلا نصروں نے مجھے عزت بکشی کے مجھے بھیجا یہ اتنے بڑے یہ اتنا بڑا سخوری ایسا کام کر سکتا ہے اپنے عدب کے حوالے سے اتنا تین دوستوں کی جذبات کا بھی خیال ہے صرف ان کے آنے سے پہلے ندیم سرور صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ ان کا ظاہر ہے بطور مجھبان فرض بھی بنتا ہے اور اس شہر کی طرف سے ان پر یہ کرز بھی ہے کہ وہ اس ہفتہ تقریب میں جس انداز میں جن دوستوں نے ان سب کا شکریہ بھی اور آج کے ممانعنے گرامی قدر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہوا یہاں تشریف لائے جنابِ ندیم سب بسم اللہ الرحمن الرحمنر معزز خواتین و حضرات اقبال کے شہر میں یومِ ولادت اقبال وہ ہر دفعہ بنایا جاتا تھا اس دفعہ ہم دوستوں نے بیٹھ کے لئے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہفتہ اقبال تھا ہے اس حصے میں مختلف تقاریف ہوتی نہیں جس کے واخ ویلی سیمینار بک پیر اور پیر مشاہرہ آپ کے سامنے ہم چاہتے ہیں کہ یہ حصہ اتنے تسلسل کے ساتھ 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 چلے کہ یہ ایک ربائیت پائے اور ایک ٹرڈیشن کے طور پر سامنے جس میں سارے شہر کے لوگوں میں وہ حصہ ڈالے ہوتا اس دوران جن لوگوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا جس میں کالجز سکولز چیمبر آف کارمس رائی پوٹ پیسٹ تینکر سکوڑن سیڈر سیڈی سینٹر میں سب کا شکر گزار اور خاص طور پر آج جو ہمارے مرمانہ نے گرامی تشریف لائے آنبر مصنوص صاحب جو ہمارے مزور کے ذاتی بھی میرے وہ جچا ہے میں ان کو میرے والد صاحب کی ساتھ کہا تو میں نے انہیں خصوصی طور پر اگرس کیلکے وہ امریکہ سے کالی آئی تو اس کے باوجود جہاں بھی کو تشریف لائے میں ان کا خصوصی طور پر جاکہ جاملہ چویس صاحب انہیں ہمارے تشریف لائے انہیں بھی شکریہ علاقہ جاؤں تمام شورت شورہ اکرام جسپل صاحب 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 اور ہمارے لوکل جتنے بھی شورہ اکرام ہیں وہ سب کا شکر دلار ہوں نظامت کے فرائد حاصل علی صاحب نے اس اچھے طریقے سے ادار کہ یہ کیسے لگتا ہے ان نظامت اور کہیں ہو نہ ہو اس مشاعرے میں بہت اچھی نظامت اور آہے میں ایک شیف مجھے جو اکثر یاد آتا ہے میں دل کے دریار یہ تو ایک روز ادھر جانا ہے دل کے دریار یہ تو ایک روز ادھر جانا ہے اتنا بے سمس نہ چل لاؤڈ پہ گھتا ہے آپ کا بہت شکریہ شکریہ عدیم سرور صاحب شکریہ ادا کر رہے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کیونکہ اس شکریہ میں آپ منشل اللہ بڑھ صاحب کی آواز بھی شامل تھی جوری اکرم صاحب کی آواز بھی شامل تھی ہمارے چیمبر آف کومرس کی آواز بھی شامل تھی ہمارے جو سے سنتی ادارے ہیں ان سب کی آواز تھی کیونکہ یہ سب جتنے دوست خاطر پر اس عدی بیفر میں آیا ہے وہ ہمارے لئے بہت ہی محترم ہے اور اس حوالے سے بہت محترم ہے انہوں نے شم اقبال میں جو ہم نے روشن کی ہے اپنا اپنا حصہ اپنے اپنے حصے کی شمعہ انہوں نے پیچھ لائی حضرات انبر مسوس خواتین و حضرات ایک دمانے میں مجھے ایران جانے کا اتفاق ہوا میں ایک بازار میں بھرا ہتھا تو ایک ایرانی میرے پاس آیا اسے مجھے کہا کہ کہ کہاں سے آئے میں نے کہا میں پاکستان سے آیا وہ میرے ہاتھ چھوٹنے لگا اور کہنے لگا شمعہ دیار اکبال آمدی آپ دیار اکبال شاہ آپ اکبال کے نگر سے آئے مجھے ایک سن لے در آمدی یہ پتہ نہیں کس نگر جب ہونا ہے آمدی 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 کہنے لگا کہ ایک میں بڑا سست آدم تھا کا ہم تھا اتنا کا ہم کہ بیر آمدی 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 ایک شیر نے میری دن بڑل بھی ہے آپ میرے گھر چلے دیوار پر وہ شیر لکھا ہوا ہے آپ ایک چائے کی پیالی نوش کریں ایک فنجان چائے میل کھنی آپ ارسا چلے اور اکبال کا شیر میں گیا اس کے گھر تو دیوار پر لکھا ہوا تا شیر اب کیا کیا جائے کہ فرسی اس لیے ختم کر دی گئی کہیں اکبال ہی سمجھ میں آئے تو وہ شیر تھا ماہ زندہ آزان ہیم کہ آرام نہ گیری ہم تو زندہ ہی اس لیے ہیں کہ آرام نہیں کر موج ہیم کے آس جبی ماہ آدم ماہ ہم تو موج کی طرح ہیں ٹھہر گئے تو مر گئے یہ اکبال بھلی صاحب نے بڑے بھلے طریقے سے نظام کی ہے انہوں نے فیض کا حوال دیا ہے فیض اکبال کے بارے میں کیا کہتا ہے تھی چند ہی نگاں ہیں جو اس تک پہنچ سکی پر اس کا گیت سب سب کے دلوں میں اُتر کر مجھے میں اس کا نہیں شاہد یہ جی ٹی روڈ پر ایک ہوتل میں ٹرک درائیبر پیٹھے ہوئے بیل قرآن پڑ ایک درائیبر دوسرے سے کہتا ہے لامہ اکبال کا کتنا اچھا شیر ہے وہ کہندہ کیڑا انہوں کیا جی تم دیئے بادے مخالف سے نہ گھب رہا ہے اکاو یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اُڈانے کے لیے دوسرا آدمی وہ لار ڈرائیبر اے شیر اکبال دان نہیں اے کیوں اے جھکا اب کب رائے ہے تو بھرحال اکبال کے بابت بہت میں میں عمر صلی اللہ مضاحت کر دوں کہ یہ سید سادی حسین کو کھیٹ شکل کا شیر اکبال کا شیر نہیں ہے یہ ضروری تو نہیں ہے جس میں اکبال کا شیر وہ کہتا ہے اب اس نے دیکھو ایک آدمی وہ لیمین ہے بلکل اور اسے وہ سب کے دلوں میں اتر گیا وہ کہتا ہے اکب گھبرایا ہوا ہے اور پردے مومن گھبرا سکتا ہے تو بھرد انیس سو ستتر میں حضرت علامہ کی بلادت کے سترے میں ست سالہ بات ہوئی آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں میں نے پان پر پنجابی میں لکھی ہے یا پھر فالسی میں لکھی ہے تو پنجابی کی چاند شیخ جو میں لکھے تھے انیس سو ستتر میں کہ مقصد والے کامل مرشد باقی سب پرچھا میں مقصد والے کامل مرشد باقی سب پرچھا مولا مست الست کلندر جاکتے تامے تامے مرشد والے کامل مرشد باقی سب پرچھا میں اور مولا مست الست کلندر جاکتے تامے تامے یہ اقبال کی مجھے کا تجمہ ہے تیری حکمت نو توفیق نبس سمیں دی بیکھے تیری حکمت نو توفیق نبس سمیں دی بیکھے تیری آنکھ شراب اندر تار نشے دی بیکھے در بادن شرع نگر امہا نظر پہ تیری حکمت شراب اندر تام نشے دی شیرت ہے تیرے سینے کھڑیا جیڑا داغ ہے لالے بالا تیرے برکہ اور نہ کوئی پرے پیالے بالا تیرے سینے کھڑیا جیڑا داغ ہے لالے بالا تیرے برکہ بھور نہ کوئی پرے پیالے بالا اور ملدت دی غم خاری عظلم حصہ عالی تیرے تیرے بھاری پشلی راتی کس نے ہنجو کے اور صدی سمندر جب تک ڈک سن گرے گرے دیا ندیا صدی کے سمندر میں جب تک سانوں کی ندیا گلتی رہی سونا مش رہی سونا صدی سمندر جب تک ڈک سن پرے پرے ندیا سن ست تر تے سار перв تے ندیا سن تو جناب ہمارے ایک دوست کا آ کرتے ہیں یہ سن تو اکبال کی ہے اور اولیو سن یا دو آئیو اس دی پر حق بات تھے تو جناب میں مجھ بتا جس میں الامہ اکبال کے بعد mans télé تدمیر ہوئے درپے تقریر ہے ایک وائد ایک گمبت گلو ہے جی وائد کا گلم گمبت جیسا درپے تقریر ہے ایک وائد گمبت گلو لوٹی سپیکر بھی اس کے سامنے موجود ہے نیند کا تعالی ہے ایک بیمار بھی ہم سائے میں کیا کسی کو پھر کسی کا امتحا مقصود کیا کسی کو پھر کسی کا امتحا مقصود دیکھئے اکبال کا مطرہ ایک نشہ بات ہے اور دوسرے نشہ بات سے یہ شیر مجھ سے امجد صاحب نے کوئی ہے ایک نشہ بات ان کا دراما ان کا رس ان دنوں تو وہ نشہ والا پوچھتا ہے دوسرے نشہ سے کہ کوئی نشہ بچہ مل جاتا ہے وہ کہتا ہے کدھی ہو گیا مجسر کبھی ہو گیا مجسر مجسر نہ ہوا کمی مجسر کبھی ہو گیا مجسر نہ ہوا کمی مجسر سرے ہم کیا کموں میں کہ یہ راز کی ہیں باتیں کبھی میں نے کش لگایا کبھی کش نہیں لگایا اسی کشم کشم مدری میری زندگی مجسر کبھی کبھی ہو گیا مجسر نہ ہوا کبھی مجسر سرے ہم کیا کہوں میں کہ یہ راز کی ہے باتیں کبھی میں نے کش لگایا کبھی کش نہیں لگایا اسی کشم کش میں گزری میری زندگی کی راتیں یہ قطعے کا عنوان ہے پاپ میوزک کے مناسبت سے پاپی تو دیکھ تو ذرا یہ مہنی کی جست و خیز یہ پاپ میوزک تو دیکھ تو ذرا یہ مہنی کی جست و خیز پوش ہٹ کی بھی اس کے بدن پر پہار چکم